ہلو ایوریون اینڈ ویلکم ٹو سٹیڈی ویچ سنیل دیکھیں دوستو راجستان کے جیلیوار اپن نے دن کی جو سریز شروع کر رکھے اس میں اجمیر ڈسٹک کے بارے میں اپنے ہونڈ ریڈی پڑھ سکے ہیں آج کے اس ویڈیو میں اپنے بات کریں گے الور ڈسٹک کے بارے میں اگر آپ کو اس ویڈیو کی پی ڈی اپ سائیے تو آپ مجھے ٹیلیگرام چینل کے اوپر فولو کر لینا دیکھیں الور ڈسٹک کے بات کریں تو سب سے پہل اس کے کشترفل کی بات آتی ہے آٹھ ہزار تین سو اسی ورک کلومیٹر الور کا کشترفل ہے الور کی جنسنگی ہے کہ اگر آپ نے بات کریں تو لگ بگ سنتیس لاکھ کے قریب دو ہزار گیارہ کی جنگرنا کے نصار الور کی جنسنگی ہے اور الور کے لنگان اپات کی بات کریں تو آٹھ سو پچانڈ میں الور کا لنگان اپات ہے ساگ سرطہ کی بات کریں تو لگ بگ ایگیتر پرسنٹ یہاں کی ساگ سرطہ کا پردیشت ہے الور جیلی کا الور کو راجستان کا شین دوار کہا جاتا ہے راجستان کا شین دوار کس کو کہتے ہیں الور کو کہتے ہیں پوروی راجستان کا کسمیر کس کو کہتے ہیں تو وہ بھی الور کو کہتے ہیں دونوں کو دیان بلکھنا راجستان کا شین دوار اور پوروی راجستان کا کسمیر دونوں کس کو کہتے ہیں الور ڈسٹک کو ہی کہا جاتا ہے الور کی اسтоحپنا کیب بات کریں تو الور کی اسтоحپناchienytو راو راجہ پرتاب شنگкогоشن کے دورہ کی گئی تھی اور اٹھارہ مارچ1948 کو متشے سنگ کا انگ بنا تھا الور ڈسٹک اٹھارہ مارچ1948 کو راستان کا جو ایک اکرنڈ کے چرنڈ چل رہے تھے اس سمجھ جو متشے سنگ بنا تھا اس کا حصہ بنا تھا اٹھارہ مارچ1948 کو الور الور میں میو جاتی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے میو جاتی الور میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اگزام میں شیدہ سا کیوسن آتا ہے میو جاتی سب سے زیادہ راستان کے کون سے جیلے میں پائی جاتی ہے تو الور ڈسٹک میں ہے وہ الور کی پرمک ندیوں کی بات کریں تو سابی ندی یہاں پر پروائیت ہوتی ہے سوتا ندی اور روپا ریل ندی یہ کافی امپورٹنٹ ہے روپا ریل سوتا اور سابی یہ الور کی کچھ پرمک ندیاں ہیں تو یہ الور کے بارے میں کچھ بیسک جانکاری ہو گئی جو آپ کو پتا ہونی چاہیے اب دیکھیں اپنے بات کرتے ہیں الور میں اور جو پرمک درست نہیں اس کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیلی شیڈ جیل کی سیلی شیڈ جیل تو سیلی شیڈ جیل نے اس کے اندر ایک لیک پلیس ہوتل بناوا ہے لیک پلیس ہوتل اس لیک پلیس ہوتل کا نرمان کس نے کروایا تھا اٹھارہ سو چومالیس اسوی میں مہاراجہ وینے شنگ کے دورہ سیلی شیڈ جیل میں اس لیک پلیس ہوتل کا نرمان کروائے گئے تھا اٹھارہ سو چوم مالیس اسوی میں ورطمان میں دیش ویدیش کے جو سیلانی گھومنے کیلئے آتے ہیں تو ان کا یہ ایک پرمک آکرشن کا کندر بنا ہوا ہے اس کے بعد میں ہے تالورکس تو دیکھیں تالورکس ہے وہ مہان رشی مانڈوے نے اسی تالورکس کو اپنی تپوس تھلی بنایا تھا جس کے کارن یہ تالورکس ہے وہ کافی پرشد ہے تو الورکس میں یہ سریس کا بیرنے وہاں پر یہ تالورکس ہے الورکس ہے ایک اتیاسک اور پراکرتک سوندری کے ساتھ ساتھ میں ایک پویتر کندر کے روپ میں بھی اس کو جانا جاتا ہے پہاڑی کی گود میں سگن ورکسوں سے یہ گھیرا ہوا ہے اور اسی مانے تائے کی مہان رشی مانڈوے نے اس جگہ کو اپنی تپوس تھلی بنایا تھا گنگا ماتا کا مندیر وہ بھی اسی تالورکس میں بنا ہوا ہے تو ان دونوں کو آپ دیان میں رکھنا پھر نیشٹ بات کرتے ہیں پانڈو پول تو یہ جو ستان ہے پانڈو پول وہ پراکرتک سوندری کے ساتھ ساتھ میں اتیاسک اور دھارمک درستی شیخ بھی کافی مہت پون ہے کہتے ہیں کہ پانڈو کو کوروں کی شینہ نے جب گھیر لیا تھا تب مہابلی بھیم نے پہاڑ میں گدا مار کر اپنا راستہ نکالا تھا تب سے ہی یہ جو ستان ہے پانڈو پول اسی کے نام سے یہ فیمس ہو گیا تھا اور آج بھی اس ستان کے اوپر لگوگ 35 فٹ انچائی کے اوپر بیچ میں پہاڑ کو کاٹ کر ایک دروازہ سا بناوا ہے تو یہ پانڈو پول بعد میں ندلے سور مہادیو کا مندر یہ جو مندر ہے وہ نیسر کی پہاڑی چٹانوں سے بناوا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے شینکڑوں سیٹ یا سٹنی پڑتی ہیں تب جا کر کہیں ایک مندر نمہ چٹان ہوتی ہے وہاں سے ایک پانی کا جھڑنا نکلتا ہے وہاں پر ندلے سور مہادیو کا مندر بناوا ہے اب نیسٹ بات کرتے ہیں سب سے زیادہ ایمپورٹینٹ ہے جو سریس کا بیارنے دیکھیں سریس کا بیارنے کی استعاپنا کی اگر اپنا بات کریں تو سریس کا بیارنے کی استعاپنا کی گئی تھی اور سریس کا بیارنے کی استعاپنا کی گئی تھی اور سریس کا بیارنے گوشت کر دیا گیا سریس کا بیارنے کی استعاپنا ہوئی تھی اور سریس کا بیارنے کی استعاپنا ہوئی تھی اور سریس کا بیارنے کی استعاپنا ہوئی تھی سریسکا بیارنے کو دیا گیا تھا پروڈجیکٹ ٹائگر جو یوزنہ ہے اس میں راستان کا یہ دوسرا بیارنے ہے پروڈجیکٹ ٹائگر یوزنہ میں راستان کا دوسرا بیارنے کون سا ہے سریسکا بیارنے ہے اس سریسکا بیارنے کے اندرکتے سریسکا ہوتل پیلیس بناوا ہے اس کا نرمان مہاراجہ جائشنگ کے دورہ اٹھارہ سو بانڈو میں سے لے کر انیس سو اسوی کے مددے اس سریسکا ہوتل پلے اس کا نرمان کروائے گئے ہیں جو کی سریسکا بیارنے میں اشتیت ہے سریسکا بیارنے میں کچھ پٹھا رہے ہیں اس کی بات کریں تو یہاں پر ایک آسنا پٹھا رہے ہیں اور ایک کانکواری نام سے پٹھا رہے ہیں یہ دو پرمک پٹھا رہے ہیں جو کی سریسکا بیارنے میں ہیں سریسکا بیارنے میں کونسی ونسپتی پائی جاتی ہے تو یہاں پر دھوک اور لاپلا دھوک اور لاپلا یہ دونوں ونسپتیاں سریس کا بیانڈے میں مکھے روپ سے پائے جاتی ہیں سریس کا بیانڈے میں کون کون سے دارمک اس طرح ہیں جو کی اتیاشی درشتی سے مہت پون ہیں ان کے بات کریں تو ایک ہے بھرتری کا اور دوسرا ہے نیلکنٹ مہادیو کا مندیر ہے پانڈوپول ہنمان جی کے مندیر کے بارے میں ابھی اپن بات کر چکے ہیں تالورکس کے بارے میں بھی ابھی اپن بات کر چکے ہیں سگرم وروکس سے وہ آچھا دیت ہے اور مہان رشی مانڈوی نے اس جگہوں کو اپنی تپوستھلی بنایا تھا تو یہ تالورکس پانڈوپول ہنمان جی کا مندیر نیلکنٹ مہادیو کا مندیر اور بھرتری کا مندیر یہ کچھ پرمک دارمی کس طرح ہیں جو کی سریس کا بیانڈے میں استیت ہیں اس کے علاوہ سریس کا بیانڈے میں پرمک جیو کون کون سے پائے جاتے ہیں جو کی اکثر گھومنے کے دوران وہاں پر دیکھے جاتے ہیں تو وہاں پر باغ پائے جاتے ہیں بھگیرے پائے جاتے ہیں چتل پائے جاتے ہیں چنکارہ پائے جاتے ہیں نیلگائے پائے جاتے ہیں اور سامبر یہ کچھ پرمک جیو جنتو ہیں جو کی سریس کا بیانڈے میں پائے جاتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں دیکھیں موسی مہارانی کی چتری تو یہ تو کافی امپورٹنٹ ہے موسی مہارانی کی چتری دیکھیں موسی مہارانی کی چتری ہے وہ اسی کھمبوں کی چتری ہے بالا درو کے نیچے اور محل کے پچھوڑے ساگر میں دکشنی کنارے کے اوپر یہ ایک انوٹھی چھتری راجپوت اصطاپت کلا کی انوپم دروار ہے اسی خمبوں کے اوپر ٹکی ایک کلاتمک چھتری کا نرمان مہاراجہ وینے سنگھ کے کال میں ہوا تھا اس لئے مجھ سے مہاراجہ چھتری کا اگر نرمان کی بات آ جائے تو وینے سنگھ کے دورہ اس کا نرمان کرویا گیا تھا اور اسی خمبوں کی یہ چھتری ہے اس کے بعد میں بالا درو تو یہ بھی آپ کا الور میں ہی ہے اس کے علاوہ الور راجستان کا ایک ماتر جلہ ہے جو کی پون روپ سے راستری رازدانی میں سامل ہے اور الور میں ہی راجستان راجی کی پہلی پیازمنڈی استعپت کی گئی ڈھائی کروڑ روپے کے لاغت سے راستان میں پہلی پیازمنڈی کہاں پر استعپت کی گئی تھی تو الور ڈسٹرک میں استعپت کی گئی تھی اس کے علاوہ راجندر شنگ کو ریمن میکسی سے پرسکار سے سمبانی کیا گیا تھا راجندر شنگ کے سنگٹن ترون بھارت سنگ نے سیچائی اور جل سنکسن کے لیے ریمن میکسی سے پرسکار پرابت کیا تھا اور راجندر شنگ کو وارٹر مین آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے انہی راجندر شنگ کو جوڑے والے بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ کچھ پرمو کے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں راجندر شنگ سے ریلیٹیڈزو کی اکثر اقزام میں پوچھے جاتے ہیں کہ وارٹر مین آف انڈیا کس کو کہا جاتا ہے تو راجندر شنگ کو کہا جاتا ہے جوڑے والے بابا کس کو کہا جاتا ہے راجندر شنگ کو کہا جاتا ہے انہوں نے ریمن میکسی سے پرسکار بھی پرابت کیا تھا اور الور ڈسٹرک سے ان کا سمباند ہے اس کے علاوہ لدے رائے کا دور ہے وہ بھی الور جیلے میں ہی ہے پچیکاری یکت جو جین مندی ہے وہ بھی کہا پر آپ کے الور جیلے میں ہی ہے اس کے علاوہ تیزارہ شیلی کی کلا تیزارہ شیلی کی کلا ہے وہ بھی آپ کی الور میں ہی ہے اور ٹہلا کی چھتریاں یہ بھی کہاں ہیں آپ کی الور جیلے میں ہی ہے اس کے علاوہ ایک کافی امپورٹنٹ ہے اوٹو موبائل کمپلیکس اور دوگک پارک اوٹو موبائل کمپلیکس اور دوگک پارک یہ کہا پر ہے بیواری میں ہے اور بیواری کہا پر آپ کا الور میں ہے اس کے علاوہ الور میں ایک بڑا باند استیت ہے بڑا باند الور سے 18 کلومیٹر دکسین میں استیت یہ جو بڑا باند ہے وہ روپارے لندی کا جل الور اور بھرتپور میں ڈیوائیڈ کرنے کا کاریہ کرتا ہے بعد میں کل کا کنڈ کل کا کنڈ نارائنپور سے 3 کلومیٹر دور پسچی میں ایک پراشین کل ونس کے ساسکوں کے محلوں کے یہاں پر کھنڈر ہے یہاں پر ایک کنڈ ہے جو کل کا کنڈ کہلاتا ہے اس کے علاوہ ممود گنڈ تو ممود گنڈ ہے وہ بھی نارائنپور سے 6 کلومیٹر اتر پوروں میں استیت ہے ممود گنڈ ایک سندر یہ ایک سروور ہے ایک سندر تالاب ہے ویجے ساگرباند کی بات کریں تو یہ بھی الور میں ہی ہے اس کے علاوہ کانکنواری کلہ ہے کانکنواری کا کلہ وہ بھی الور میں ہی ہے ورنگجیب کے بھائی دارا شکوے کو اس کلے میں قید رکھا گیا تھا پہلا جلویسو ویدالے کانپر ہے بھارت کا پہلا جلویسو ویدالے تو وہ بھی کانپر ہے راستان کے الور جیلے میں ہی ہے میواتی بولی سب سے زیادہ کانپر بولی جاتی ہے راستان میں تو الور جیلے میں سب سے زیادہ میواتی بولی بولی جاتی ہے اور راستان میں سومنات مندیر کانپر استیت ہے تو راستان میں سومنات کا جو مندیر ہے وہ بانگڑ میں استیت ہے اور بانگڑ کانپر ہے الور ڈسٹرک میں استیت ہے تو یہ کچھ امپورٹنٹ فیکس بنتے تھے جو کی الور ڈسٹرک سے ریلیٹیڈ تھے تال ورکس راستان میں کون سے ابیارانے میں پائے جاتے ہیں تو تال ورکس ہیں وہ سریس کا ابیارانے میں الور میں پائے جاتے ہیں راستان کا کون سا سہر راستری رازدانک شیطر کا انگ ہے تو الور ہے میواتی بولی کہاں پر بولی جاتی ہے الور میں بولی جاتی ہے راستان میں سومنات کا مندر جو کی استعپتے کلا کا ایک اتکرشٹ نمونہ ہے وہ کہاں پر ہے بھانگڑ میں استیت ہے راستان میں کون سے جلے میں ماتشی سدیو کے سروادی کار کھانے ہیں تو الور میں ہے بھر تری کی تپوز تلی اور کنفٹے ناتھوں کا پرشید استھل وہ کہاں پر ہے تو وہ بھی آپ کا الور میں ہی ہے الور میں بھر تری ٹھیک ہے اوٹوموبائل کمپلیکس اوڈیو کی پار کہاں پر ہے تو وہ بیواری الور میں ہے اور سیلی شیڈ جھیل میں سیلارانی کے محل کا نرمان کس نے کروایا تھا تو وینے شنگ کے دوارا سیلی شیڈ جھیل میں سیلارانی کے محل کا نرمان کروایا گیا تھا تو الور دیسٹک کے بارے میں ہم جتنے بھی فیکٹس بنتے ہیں سب کے بارے میں بات کر چکے ہیں امیدہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ہی سیکھنے کو ملا ہوگا and this is the complete analysis of the video thanks for listening god bless you all